مول منتر مول منتر کی طاقت اچھلی میں چاہ کر بھی پورا بیان نہیں کر سکتا کوئی بھی نہیں کر سکتا یہ تو دانس آپ کو گھٹنا ہے سنا رہا ہے وہ جو پڑی ہیں سنیے لوگوں سے مول منتر کی طاقت اگر آپ کے پاس مول منتر ہے آپ کی ہوا تک کو کوئی نہیں دیکھ سکتا دان گرنانک وہ کہتے ہیں نا جام گروہ ہے وال لقبائے کیا گیجے گروہ کیسے وال ہوا مول منتر اگر آپ جپ رہے ہیں مول منتر گروہ آپ کی طرف کھڑا ہے کوئی کچھ نہیں کر سکتا ترہ سے وہ لئے ادان گرنانا ہے سنگھ صاحب گیانی سرمجید سنگھ جی ہے کوئی اگھٹنا سنائے انہوں نے اگھٹنا سنائی ہے پڑی کمال کی اگھٹنا ہے دوبائی کی کہتے ہیں دوبائی میں ایک سردار جی کے ٹرانسپورٹ کا بزنس پیار سے وہ لئے ادان گرنانک وہ بزنس اتنا بڑ گیا کچھ ہی سامنے میں کہ آس پاس والے آپ کو پتہ ہی ہے پھر جو وہاں کے شیک تھے مسلمان تھے انہیں ان سے ارشہ ہو گئے پیار سے وہ لئے ادان گرنانک سیم بزنس وہ کئی سالوں سے ہیں یہ ابھی ابھی آئے ہیں اور اتراد ترقی کر گئے ٹرانسپورٹ کے بزنس میں ارشہ ہو گئی ارشہ ہو گئی تو انہوں نے کیا کیا بہت سے ایک تارترک کو بلایا پیار سے والی ادان گرنانک جو کالا علم جانتا ہے پھر بہت ساروں چیزوں کو مانتے ہیں کالا علم کو تارترک کو بلایا کہ ایسے ایسے تکلیف ہے مجھ سے سہا نہیں جاتا مجھ سے دیکھا نہیں جاتا ایک بہت 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 خاص بات ہے یہاں پہ دوبائی میں دوس دوبائی کرتر کر کے آیا ہے وہاں پر اتنے سکت قانون ہے کہ آپ ایسی کوئی کام کرے نہیں سکتے یہاں پہ تو کھلیاں ہوتا ہے بنگالی بابا اس کا سوار دو اس کا بگار دو یہ کر دو وہ کر دو وہاں پر ایسے قانون ہے آپ ایسی بات بھی نہیں کر سکتے آپ کسی بھی دھرم کے بارے میں ایک لبز بھی نہیں کہہ سکتے برا اپنے گروہ کی جتنے مرجی اس تک کرو دوسرے کے دھرم کی نندہ بلکل بھی نہیں اگر آپ نے کی آپ کوئی بھی ہو سیدہ جیل میں ڈال دیتے ہیں پیار سے وہ لیے دنگر نانک دنگر نانک اور یہی قانون سنگاپور میں بھی میں تو گتا ہوں بھارت میں بھی یہ قانون بن جانا چاہیے جتنے بھی جھگڑے فساد ہوتے ہیں ہوتے ہی اس وجہ سے ہیں کہ دوسرے کے دھرم کے نندہ کرتے ہیں پیار سے وہ لیے دنگر نانک کرو نا اپنے گروہ کے سبتے بڑا ساتھ گر نانک ہم کہیں گے پر دوسرے کو چھوٹا کہیں گے کیا جب ہوتا ہے پیار سے وہ لیے دنگر نانک اور یہ تو ہے بھی مورت تھا حال ایک کے لیے اپنا گروہ بڑا ہوتا ہے پیار سے وہ لیے دنگر نانک آپ اس کا ستکار نہیں کرو گا وہ آپ کا کیسے کرے گا ہوتا اچھا تانو ہے اسی لیے اس نے تانترک باہر سے بلائے پیار سے وہ لیے دنگر نانک ہوتل میں ڈھارا ہے اسے اور اس کے ملنے چلے گا کہ یہ تکلیف ہے آپ کو جتنے پیسے چاہیے جائے لو اس لیے برباد ہو جانے چاہیے یہ جو سادار جی ٹرانسپورٹ والے ختم ہو جانے سے پیار سے وہ لیے دنگر نانک وہ تانترک کہنے لگا مجھے تین دین کا سمجھ دے دو ایسا علم ایسا علم چھوڑوں گا میں کالے جادو کا کیونکہ گھر میں اپنے چیزوں میں آگرنی شروع ہو جائے گی ٹرک پلٹی ہونے شروع ہو جائے گی ایکشنیٹ ہونے شروع ہو جائے گی تین دین میں برباد ہو جائے گی پیار سے وہ لیے دنگر نانک یہ خوش ہو گیا تین دین ہو گئے جو گیا ان سے ملنے کلے لگا وہ تانترک کہنے لگا میں نے سب کچھ کر دیا اب جا کر دیکھ کر آؤ کیا حال ہے ان کا برباد ہو چکے ہونکے یہ گیا وہاں پہ ان کے آفیس میں جاتے بیٹھا پتہ کرنے کے لئے تو انہوں نے بلایا آؤ شیخ صاحب بیٹھیں چھائے ویگرہ پوچھی تو باتوں باتوں میں پوچھی رہے پتہ کرنے کے لئے کہ کیسا کام چل رہے کوئی نقصان ہوگا تو پتہ چل جائے گا پر ایسے کوئی بات ہی نہیں پیار سے وہ لئے دان گرنانک اُلٹا ایک آدمی اندر آیا اس نے کچھ کاغذہ دیا جس میں یہ پتہ چلا کہ چاٹ رکھ آج نئے اور لئے انہوں نے پیار سے وہ لئے دان گرنانک یہ پریشان ہو گیا اس کو مٹھائی کلا ایک خوشی سے کہ چاٹ رکھ اور لئے یہ مٹھائی کسی طرح تو کھالی اس میں دوڑ کر گیا ہوتل میں تانتری کو پگڑا میرے پیسے واپس دو پیار سے وہ لئے دان گرنانک میں کو دور دور سے فلائٹ کے ٹٹ دے کے بولاتے ہیں کسی کو برباد کرنے کے لئے ایک بات سمجھ لیں بہت سارے لوگ یہاں پر بھی یہ سب کرتے مجھے پتہ ہیں ایک بات سمجھ لینا بے دون شاشتروں کو پڑھ کے کتنی مجھے سمجھ آئی جو جو مجھے آج تک پڑھ کے سمجھ میں آئی جو مجھے سمجھ آیا یہ کہیں پر لکھا ہوا نہیں ہے میں اپنے ایکسپیرین سے کہہ رہا ہوں جو ایسے کام کرتے ہیں یا جو ایسے کام کرواتے ہیں دونوں ان کی مرنے کے بعد بڑی سبت سزائے ہیں کیا بتائیں انہیں پریت کی یونی ملتی ہیں وہ بھی ہزار سال تک پیار سے بولی ادن گرنانک ہزاروں سال تک یہ سزا ملتی ہے اس کی وجہ ہے یہ کالا علم ہوتا کیا ہے آتما کو کابو کیا ہوتا ہے بری آتما کو ان سے کام کرواتے ہیں اور جب ایسے کام کرنے والے مرتے ہیں ان کی آتما کو بھی کابو کر کے پھر وہ ہی کام کرواتے جاتا ہے یا جب ایسے کام کرواتے ہیں یہ بھٹکتے ہیں اور یہ سزا بہت بھیانکر ہے بہت بھیانکر یہ اگر اس کو بتانے لگ جاؤں کہ بودھ پریتوں کا حال کیا ہوتا ہے ان کے آتما کا تو اس کے لئے الگ ایک ڈیڑھ لیٹا چھتے ہیں یا جب ایسے کام کرواتے ہیں دن گرنانک تو گروہ مہر کرے گی نہ کبھی ایسا کسی کے بارے میں سوچنا ہے سیمپل سی بات ہے میں تو یہ سب باتیں چھوڑ کر ایک چھوٹی سی دانس بات کہتا ہے جب تک دوسری کا بھرا سوچیں گے اپنا بھلا کبھی نہیں ہو سکتا میں ہر سیولی اداز گھونا ہے کبھی بھی نمبو مرچی تک اپنی دکان گاڑی گھر پہ مت لگا ہوئے کیا ہوتا ہے کیا کرتے ہو سوچ دیکھو نا نمبو مرچی والے کی سوچ کیا ہے کہ میرا بھلا ٹل کے جمین پہ پھیکیں گے دوسرا اوپر سے جائے گا اس کے اوپر چلی جائے گا جب تک یہ سوچ ہے بانی کہتی ہے جب تک پر کا بھرا نہ رکھو چی تم کو دکھ نہیں بھائی میت شبت پڑا تھا ہم نے تھوڑے دن پہ ہے جب تک ہم دوسرے کا بھرا سوچیں گے بانی کہتی ہے تیرا بھلا ہوئے ہی نہیں سکتا پیار سے بھولی ہے دان گرنانک دان گرنانک ہم نے تھوڑے دان گرنانک دان گرنانک کچھ نہیں ہوتا ہمیں ہوتا بھی کچھ نہیں یہ سب ایسے ہی ہے میں تو ہم نے تھوڑے دان گرنانک پی بھی گیا جیرود پڑی تھا میں جاکی نہیں کر رہا گوری سمجی کی اجوری میں کہہ رہا ہوں میرے میتھر ہماری سب ٹرسٹی بیٹھے تھے کدر بیٹھے تھے نیمبو نہیں تھا سامنے ٹنگا ہو گھتا تازے تو میں نے کہا لے آو تو ایک دو جنتو گھوڑا ہے میں بولا مد گھوڑا آج کر کے دیکھ لو کاٹ کے نچھوڑ کے کھا گیا ہو کہا سوڑے دان گرنانک دان گرنانک دان گرنانک دان گرنانک دان گرنانک دان گرنانک موسیقی عدیش آگ انیل آناد آنا جگ جگ ایک کو ایس عدیش تس اے عدیش عدیش تس اے عدیش وہ تانترک کہنے لگا ایسا ہو نہیں سکتا وہ کہنے لگا ایسا ہو ہی نہیں سکتا میں نہیں مانتا مجھے ان کے پاس لے چلوں پیار سے وہ لیے دان گرنان ہے وہ تانترک کو لے گئے اس کے آفیس میں وہ کہنے لگا یہ میرے مہمان ہے میں آپ سے ملانے لے آئے وہ بہانے سے لیا آیا سیکھ اور صدار جی کہنے لگے آئیے آئیے بیٹھیں آپ کے مہمان ہمارے مہمان پر وہ تانترک نے جیسے ہی پاؤں دکان کے اندر رکھنے کی کوشش کی اتنی جوڑ سے اسے جھٹکا لگا کیونکہ نیت چھوٹی تھی پیچھے ہو کے جھٹکا کھا کے پیچھے ہو گیا کہ حرام ہو گیا ستب ہو گیا اس نے سوال کیا سردار جی ایک بات سچ سچ بتاؤ تانترک نے کھل کر ساری بات بتا ہی پیار سے وہ لیے دان گرنان ہے کہ آپ کے پاس کون سا علم ہے پیار سے وہ لیے دان گرنان ہے وہ کہنے گے علم کیا بات کر لے پھر تانترک اور اس شیک نے ساری بات بتائی کہ ہم نے ایسا سوچا تھا پر آپ کے ساتھ ہوا نہیں کھل کے بتائی کہ مجھے آپ سے ارشاہ ہو گئی میرے من میں گلت بھاونا آگئی میں نے کوشش کی کرنے کی پر آپ کا کچھ بگاڑ نہیں پائے اور یہ تانترک کہتا ہے ایسا ہو نہیں سکتا تو تانترک پوچھتا کہنے گا بھائی علم کیا ہوتا ہے ہمیں تو اس کا بھی پتہ نہیں پیار سے وہ لیے دان گرنانک کہنے گا پھر آپ کس کو مانتے ہو کیا کرتے ہو تو انہوں نے کہا ہم گرنانک کو مانتے ہیں ہم گرنانک کے سکھ ہیں اس کا دیا ہوا مول منتر جبتے ہیں پیار سے وہ لیے دان گرنانک دان گرنانک تو اس نے کہا مجھے پڑھ کے سنا ہو کیا جبتے ہو تو جب انہوں نے پڑھا اکونکار ست نام کرتا پرک نیر پاؤ نیر ویر اکال مورت اجونی سہ بھنگ گر پر سا چپ آدھ سچ جگاد سچ ہے بھی سچ نانک ہو سی بھی سچ جب نانک کا نام آیا سانسنگ جی یہ گھٹنا اتنی بار اتنی الگ لگ جگہ پر ہوئی ہے ایسی گھٹنا ہے پر جب نانک کا نام آتا ہے تو تانترک نے ہاتھ جوڑ دی کہہ لگے یہ بات نا ساتھ سنگ جی بہت بار آئی ہے بہت بار کہہ لگے جس گروہ نے مجھے علم دیا تھا اس نے کہا تھا جہاں پر نانک کا نام لے سکھو گروہ نانک کا جہاں پر نانک آ جائے وہاں پر تیرا علم کام نہیں کرے گا وہاں پر کوشش بھی مت کرنا پر جب نانک گروہ نانک